مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ حرم مکہ اردو ترجمہ بتاریخ 10-5-14-42 ہجری خطیب معالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن صدیس حفظ اللہ اور رعا ترجمہ حفظ الرحمن تیمی موضوع اچھے رشتے کے بعد جھگری کے وقت گالی گلوز سے بچنا ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مد مانگتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ تعالی سے اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے عمال سے پناہ طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالی حدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہ اور ساجی نہیں اس نے انصاف کرنے والوں کو بلندی و رفعت اور احسان سے نوازا باطل میں غرق رہنے والوں کو برائی اور خسارے سے توچار کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہے جو ہمیشہ پاکی کے ذریعے محفوظ اور صفائی و سترائی سے مزین ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی پاکی دہ خسال اور پاک دل والی آل و اولاد پر اور ان کے صحابہ کرام پر جنہوں نے پوری کائنات میں ہر طرح کے خیر کو پھیلا دیا اور جو صدق و شرافت کے میدان کے شہ سوار تھے اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر اور بہت زیادہ مبارک خوشبودار اور تر و تازہ درود و سلام نازل ہو اما بعد اے اللہ کے بندوں جو بلندیوں پر پہنچنے مخلوقات کے مابین کامیاب ہونے اور یقینی عزت و بلندی حاصل کرنے کا قصد کرے تو اسے سفر و اقامت میں سب سے مضبوط کرے تقویٰ کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے ارشاد ربانی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں خوف الہی رکھیں اور اس کی عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اس کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ بلند مرتبوں تک پہنچے گا اور حق کے بہتے ہوئے چشمے پر اپنے پرچم کے ساتھ وارد ہوگا اور حرام سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو لگام دے گا مسلمانوں باوجود اس کے کہ ہماری شریعت کے روشن مقاصد اور واضح اہداف نہایت ہی روشن اور تابناک ہیں مگر بہت افسوس کہ مسلمانوں میں موقع بموقع ایسے خطرناک ظاہرے رونما ہوتے ہیں جو اس لائق ہیں کہ انہیں پیش کیا جائے ان پر چرچہ ہو ان کا متعلق کیا جائے اور ان کا علاج کیا جائے ہمارے اس زمانے میں ایک پریشان کن بڑا سخت معاملہ اور غمگین کرنے والی عظیم مسیبت عام ہو گئی ہے جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے منکر اور گھناؤنی ہے اپنی اصلیت کے اعتبار سے تلخ اور اپنے نتیجے کے اعتبار سے کڑوی ہے افراد پر اس کے خطرے بڑے سخت ہیں وہ سماجوں کو تباہ اور ہلاک کرنے والی ہے وہ صرف بانچ نفوس اور بیمار روحوں کو اپنا مسکن بناتی ہے دین کی چمک اور رسالت کی جمالیات کو مسک کرتی ہے اللہ آپ سب کی حفاظت کرے وہ محبت و اتحاد کے بعد جھگڑے کے وقت حرمتوں کا پاوال کرنا اور اطراف میں برائیوں کو پھیلانا ہے یا آپ چاہے تو یوں کہیں خسن معاشرت اور اچھے رشتے کے بعد جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا ہے مومن بھائیو اختلاف اللہ تعالی کی سننے کونیاں میں سے ہے ارشاد ربانی ہے اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے بجوز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے انہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں کے مابین اختلاف ہونا ایسا ضروری معاملہ ہے جو ہونا ہی ہے ان کے ارادہ فہم اور ادراک کی قوتوں کی الگ الگ ہونے کی وجہ سے لیکن مضموم یہ ہے کہ ان میں کا باز باز پر زیادتی اور ظلم کریں تو اختلاف فطری معاملہ ہے جہاں تک نزاع اور جھگڑے باہمی لڑائی اور تفرقے کا معاملہ ہے تو وہ روشن شریعی نصوص کے مطابق ممنوع ہے اس شرن حق کے چہرے کو داغدار کر کے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر پھر دین اور عزت و عبرو میں بہت سارے مسلمانوں کی حقوق کو مار کر اور ان کے مابین خیر کے پھیلاؤں کو روک کر ملکوں اور بندوں کو کتنی ہی مصیبتوں میں دھکیلا ہے اور بعد کے زمانے میں لوگوں کی بہت ساری جماعتوں میں یہ مصیبت عام ہو چکی ہے اور پھیل چکی ہے ایسے لوگوں کا باطن غیر اعلانیہ طور پر داغدار ہو چکا ہے وہ کسی مؤمن کے احد و پیمان کا خیال نہیں کرتے نہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں شرافت نفس اور بلند ہمتی جس کا تقاضہ کرتی ہے اور نہ شریعت کی احکام سے ڈرتے ہیں تو وہ خود کو اور اپنی زبانوں کو گندہ کرتے ہیں اور اس بدبو اور تعفر میں اپنے قدموں کو گاڑ دیتے ہیں تو صرف اپنے بھائی بیوی پڑوسی یا دوست میں سے کسی سے محض اختلاف کی وجہ سے عیب جوئی و مذہبت کا سہلاب بہ پڑتا ہے اور بساوقات معاملہ نفاق ارتداد اور تکفیر کا الزام لگانے تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی پناہ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں جہاں تک گالی گلوج لعنو تان فحش بہتان تراشی دس درازی فتنہ اور مسلمانوں کے سلسلے میں سوئے زن اور بڑے مکر کے ساتھ کہ جس کے پہاڑ کی طرح چوٹیاں ہو اقدار کی مکمل تباہی کے ہتھیار نصب کرنے کی بات ہے تو اسے تو چھوڑ ہی دیجئے ارشاد ربانی ہے اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں یہ بات بھول گئے کہ جھگڑے میں گالی گلوج نفاق کے خسرت اور فتنہ و جھگڑے کا بیج بونا ہے ارشاد ربانی ہے اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحقم تدبیر اولا اللہ ہے آپ عدالتوں اور پولیس کے یہاں اور سوشل میڈیا کے ذرائع میں جھگرنے والوں کے ایسے حالات پائیں گے جن سے شرافت و مروت والوں کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں تمہارا بھائی وہ ہے جو دور ہونے کی صورت میں بھی وہ اپنے احد کو نہیں توڑتا ہے اور نہیں زمانے کے بدلنے کے ساتھ اس کا پہلو منحریف ہوتا ہے تمہارا بھائی وہ نہیں جو تم سے خوشی اور رضا کے ساتھ ملتا ہے اور جب تم اس کے پاس سے غائب ہوتے ہو تو اس کے بچھو تمہیں ڈنک مارنے لگتے ہیں اسلامی بھائیو جھگڑے میں یاوہ گوئی کرنا گھناونا اور تباہ کن رویہ کمین اہل فسق کی عادت اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف ہے اس تباہ کن بیماری اور گھٹیا عادت کی خطرناکی اور اس کے شریعت کے مقاصد اور اس کے مضبوط احکام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایسے نصوص وارد ہونے ہوئے ہیں جو اس کی حرمت اس کے پروعید اور دھمکی اور سخت ہراکت کو بیان کرتے ہیں ارشاد ربانی ہے جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے موہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں خبر نہ تھی گو تم اسے حل کی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ملمومین عائشہ نزی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوث سب سے زیادہ جھگڑالو شخص ہے ایک انسان کا کسی چیز کو پسند یا نہ پسند کرنا ایک جبلی معاملہ ہے لیکن وہ چیز اسے سلبی موقف اختیار کرنے یا وہمی حساب پورا کرنے کے لیے اسے فسق و فجور پر ابھارے تو یہ مروت و دینداری اور اقدار میں سے قطع نہیں واللہ المستعان لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انصاف کرنے والا سچا اور اقل مند ہو دین جس سے روکے اس سے وہ رک جائے لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو حق سے دور ہٹنے والا ہو اور جب بھی وہ تم سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابو دعوت نے اپنی سنن میں صحیح سند سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے جان بوجھ کر کسی باطل پر جھگڑا کیا تو اس وقت تک وہ اللہ کی ناراضگی میں ہوگا جب تک کہ وہ اس سے الگ نہ ہو جائے اور جس نے کسی مومن کے سلسلے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالی اسے رضغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اسے اس چیز سے نکل جائے جو اس نے کہی ہے رضغت الخبال کا معنی جہنمیوں کا مواد اور ان کے جسموں سے نکلنے والا پیپ ہے ذل جلال تمہیں اس بات کی کوشش کرنے والا ہرگز نہ پائے کہ تم مٹھی ہوئی چیز کو ظاہر کر اور واضح چیز کو مٹاؤ تم اس وقت کیا جواب دو گے جب تمہارا محاسبہ کرتے ہوئے تم سے پوچھا جائے گا اور بےہودہ بکواس کرنے والے جہنم کے دہانے پر ہوں گے مسلمانوں اسلام نے جھگڑے میں گالی گلوج کو خالص نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی نوایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خسلتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور ان میں سے ذکر کیا جب جھگڑے تو گالی بولے متفقہ لے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا فجور کا معنی حق سے پھرنا اور اس کو رد کرنے میں حیلہ اختیار کرنا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے فجور ایسا لفظ ہے جو ہر اعلانیاں معصیت کرنے والے کو شامل ہے یہ ایسا قبیح کلام ہے جو بھولنے والے کی دل کی فجور سے سامے کو باخبر کرے اور یہ گھناؤنی صفات ایسی ہیں جن سے اہل شرف و مروت نفرت کرتے ہیں ابو سفیان نزی اللہ عنہ کو کہا گیا کس چیز نے آپ کو عظمت تک پہنچایا تو انہوں نے کہا میں کسی شخص سے نہیں جھگڑا مگر میں نے صلح کے لئے جھگہ رکھی امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے یونس صدفی رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے شافعی رحمہ اللہ سے زیادہ قلبند کسی کو نہیں دیکھا ایک دن میں نے ایک مسئلے پر ان سے مناظرہ کیا پھر ہم دونوں جدہ ہو گئے اس کے بعد وہ ہم سے ملے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر کہا ابو موسیٰ کیا یہ درست نہیں ہوگا کہ ہم بھائی بھائی بن کر رہے ہیں گرچہ ہم کسی مسئلے میں متفق نہ ہو سکے اللہ اکبر یہ ہمارے صلح فی صالح تھے اپنے اختلاف اور جھگڑے کے وقت معزز شخص جب کسی عذیت پر قادر ہوتا ہے تو اس کے پاس معزز لوگوں کا اخلاق آتا ہے اور وہ اس سے مکمل طور پر رک جاتا ہے لیکن آپ کمینے کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذیت کی خطرہ رکھتا ہے تو وہ سرکشی کرتا اور صلح کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑتا اس بدبودار نالے کے کی کمینہ ترین راہوں میں سے کردار کشی کے پھندے نصب کرنا اور امت کی قلیدی اور فاضل شخصیات کو اس وقت تباہ کن تنقید کا نشانہ بنانا ہے جب وہ بعض خواہش پرستوں کی خواہشوں کی مخالفت کریں یہ تنگ گروہ پسندی معیوب مسلک پسندی مبغوظ عصبیت گمراہ کن تنظیموں منحارف جماعتوں اور موہوم گروہ بندیوں کی شکل میں ہو اور اس طرح بہتے روان سیلاو کی شکل میں تازیانے جیسی زبانوں پر ہو جن کا شیوہ گھات میں لگا رہنا ہے اور جو عصتوں پر دھاوہ بولنے اور اعتراض سے لطف اندوز ہونے میں کنشی کی طرح ہو یہ ان اسباب میں سے ہے جو امت کے زخم کو مزید گہرا کرتے ہیں فرزندان امت سے فضیلت کا خون کرتے ہیں رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں امت کے رموز و علام کو ہلا دیتے ہیں اور مثالی شخصیات کی بے حرمتی کرتے ہیں سچا مسلمان ایسی گزرگاہ نہیں ہو سکتا جس پر سے وارداد جھوٹی افواہیں اور بحث و مباہتہ میں یاوہ گوئی اور گالی گلوچ کو گزارا جا سکے نہیں وہ بغیر ثبوت اور غور و فکر کے خبروں کو ہر جگہ اڑاتا پھر سکتا ہے پھر نہیں وہ اپنی زبان سے بغیر شعور اور سمجھ کے پھیلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایزاں پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشمانی اٹھاؤ کسی چیز کو رد کرنے میں جلدی کرنا جس کا آپ کو مکمل علم نہیں حرمانسیبی کا سبب ہے اللہ کے واسطے عدل و انصاف کو لازم پکڑیے حتیٰ کہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کا محاسب ہے جو شریف النسبی سے آراستہ ہو اور ہر اس شخص کا محاسب ہے جو لڑائی جھگرے میں گالی گلوچ کرے آج بھی انصاف کی کمی لوگوں کے درمیان رشتہ کو توڑ رہی ہے ہر چند کے وہ باہم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے جس نے ہمیں تکلیف دیا اور مسلمانوں کو تکلیف دیا آج بھی انصاف کی کمی لوگوں کے درمیان رشتے کو توڑ رہی ہے ہر چند کے وہ باہم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندوں شریف النسبی کو پانے کے لئے اپنے آپ کو بلند کرو دھگڑے میں گالی گلوچ سے ہمیشہ بچو فتنہ پروروں اور زیادتی کرنے والوں اور مسلمانوں کی عزتوں میں مہمارنے والوں سے بچو اور تو آپ نیک بخت ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے عوضباللہ حمد الشیطان و عجیم اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عیزہ دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو وہ بڑے ہی بہتان اور سریع گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں اے اللہ ہمیں قرآن عظیم میں برکتہ اتا فرما سید المرسلین کے راستے سے نفع اتا فرما ہدایت اور سیادت مستقیم پر صحابیت خطب رکھ تو سخی اور قریب ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمان مرد و عورت کے لئے ہر طرح کے گناہوں اور خطاہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو وہ توبہ کرنے والوں کے لئے مغفرت کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی خوب دی ہوئی نعمتوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں انصاف کرنے والوں کو عظیم عجر اور نوازش سے بھرپور نوازا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو پاکیزگی کے بلند چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں اللہ کا عزیز و سلام اور پرکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر جو بہت زیادہ خوشبو دینے والے پھول سے بھی زیادہ خوشبو بکھیرنے والے ہیں جو عالی خصوصیات اور اخلاق کے حامل ہیں اور تابعین پرانوں پر جو اچھے طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کریں اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو اپنی زبانوں کو شبہات اور الزامات سے بچاؤ آپ مطوب شرف کی عالی قسم کو پاؤگے جس نے اس میں کتاہی کی وہ گمراہ ہوا اور اس نے ظلم کیا بھائیو ہمارے لئے ربانی ہدایت اور قرآنی اصلاحی منحج سب سے بہتر علاج اور شفاہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس قول میں ہے ایمان والو تم اللہ کے خاطر حق پر قائم ہو جاؤ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے سب سے زیادہ قریب ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فسق برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں جب اللہ تعالی نے مزاق قرآنیں اور برے لقب سے پکارنے سے منع کیا تو بھلا بتائیے کہ مجلسوں کی امانتوں اور عزت کے پیچھے پڑھنے کا کیا ہوگا اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار حدیث میں ہمارے لئے شفا و دوا ہے جس میں آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں متفقہ لئے مسلمانوں کے ساتھ حسن زن رکھتے ہوئے اور ان کے تہیں سوہ زن سے بچتے ہوئے خاص طور سے ان کے معزز و مکرم افراد سے اس سے اخلاق کریمانہ اور مکارم نبیلہ کی تکمیل ہوتی ہے اور اخوت و بھائیچارگی کی پیشانی بلند اور روشن ہوتی ہے معاشرے میں ہم آہنگی معاشرے میں ہم آہنگی یقینی اور مضبوط ہو جاتی ہے اور دلوں کے صفوں پر ربانی محبت منقش و مسطر ہو جاتی ہے اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں یہ باتیں رہیں یہ باتیں رہیں درود و سلام نازل ہو نبی کریم پر جو خالص نصب اور عالی مرتبت اصل والے ہیں جیسا کہ تم کو قرآن کریم میں مولا حکیم نے حکم دیا ہے چنانچہ اللہ عز وجل کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہی کے بعد ہدایت پاؤ تو حادی و خوشخبری دینے والے محمد پر درود بھیجو کیا ہی کامیابی ہے جس نے ان پر درود بھیجا تو وہ عبدی نعمتوں کی امیدوں کو جمع کرتا ہے اللہم سلی علی محمد وعلی محمد کما سلی تعالیٰ ابراہیم وعلی ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلی ابراہیم اینکا حمید مجید